بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ من قلبین فی جو فی صدق اللہ النازیم وبلغنا رسوله النبی القریم بنحنو علی ذالک من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ ان اللہ وملائکتہو یسلون علا النبی یا اجہاللزین آمنوا سلو علیہ وسلمو تسلیما اللہ ومسلی علی سجدنا مولانا محمد وعلا آل سجدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا صاحب التاج وعلا آلیکہ واصحابکہ یا صاحب المیراج حمد وصلہ اس ذات وحدہولہ شریک کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور مرکز شش جہاد بھی ہے سبحان اللہ اسی کے حکم پر روز سورج نکلتا ہے اور اسی کے حکم پر غروب ہوتا ہے سبحان اللہ دنیا کا پورا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ساری کائنات عرض و سماوات اسی کے محتاج ہیں زمانہ اسے طباب بھی کہتا ہے بہاب بھی کہتا ہے رضاق بھی کہتا ہے ستار بھی کہتا ہے غفار بھی کہتا ہے مالک الملک عرض الجلال والے کرام بھی اسی کے مرتبے ہیں سبحان اللہ اس کے بعد اس کے پیارے حبیب شبِ اسرہ کے دولہ شہنشاہِ حرط و سرا مالکِ عرض و سما والیِ قون و مقام سیاہِ نا مقام جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لمجزل محسومِ آمینہ احمدِ مشتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عقد و سو ناز میں اپنی محبتوں کے عقیدتوں کے الفتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی مخترم مکرم موتشم شمس العلماء عاشقِ شیخ عالمِ بعمل حضرتِ علامہ الحاج خلیفہ حضرت محمد سرفراسہِ کامل موشاہِ قادری مدزلالالی اور انتہائی مخترم مکرم و متشم لائقِ تعظیم فخر السادات سید السادات حضرت سیبزادہ سید زہد حسین شاہ صاحب مدزلالالی دامت برکاتم القدسیہ سبحانہ فخر المجبدین امام القرآن عاشقِ شیخ بلبلِ چمنستانِ رسالت ہر خاص و عام کی ہر دل عزیز حضرتِ علامہ مولانا حافظ کاری محمد عبدالقادر سب نشاہی زیدہ مجدہو اور میرے انتہائی لائقِ عزت و تازیم واجب الہترام سامینِ خرام آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آج کی محفل میں آکر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں چونکہ گو کے ہر نظر نہیں دیکھ سکتی لیکن ہمارا عقیدہ ہے جن کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہماری محافل میں تشریف لاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس محفل کی نسبت بہت بڑی ہستی کے ساتھ ہے انبیاء کے بعد جو انہوں نے مرتبہ پایا آسمانِ بلایت پر یہ انہی کا خاصہ ہے اور انہی کا عزاز ہے سبحان اللہ اور اس نور کی گلی میں ہمیں لانے کے لیے جس شخصیت نے ہمارے قلب و فکر کو عشق کا حضو کروایا بغداد کی گلیوں کا وہ رستہ دکھایا ٹوٹے ہوئے تعلق کو بغداد کے دولہ سے جوڑا وہ ہستی کوئی معتاج تعارف نہیں وہ جگرگوشہ مجدد اسلام ہیں وہ مسند نشاہیت کے اس وقت حقیقی وارث ہیں وہ قاسم فیضان نوشہ گنج بخش ہیں انہیں زمانہ عالمی مبلغ اسلام سے جانتا ہے وہ لادلے ہیں مجدد اسلام کے اور یہ خاندان صدیوں سے امت کی خدمت اور تعلیم اور تربیت میں مصروف ہے سامین اکرام یہ انہی کا عزاز ہے انہی کا عجاز ہے کہ ہارلینڈ کی تاریکیوں میں بھی عشق مصطفیٰ کے چراب روشن ہیں اور میں میرے انتہائی مخترم انتہائی مکرم عاشق رسول جناب مخترم ہمارے راجہ صاحب جنہوں نے حکم کیا تو ان کی وساطت سے یہاں پر میری حاضری ہوئی تو میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان ہو گیا کہ آج نشائی عاشقوں کو وہ منظر جو ہے جو پہلے سنا آپ تو دوسری بار دیکھنے کو مر رہا ہے کہ ہالیٹ کی سرزمین پر عشق کی ایک عوادی قیم کر دی ہے اور شمع رسالت کے پروانے شمع بغداد پہ بھی اسی طرح جلتے ہیں میں نے کہا آج ان کی معیت میں حاضری دے کر یقیناً کوئی نہ کوئی نئی منزل کے رستے کھلے گئے تو میں انتہائی مسررت محسوس کر رہا ہوں آپ کے رنگ عشق کو دے کر آپ کے انداز محبت کو دے کر آپ کی یگانکت کو دے کر آپ کی شیخ سے محبت کو دے کر آستانے سبال حانہ عقیدت دے کر دعا ہے آباد سامین اکرام لمبی چوڑی تقریر یہاں پر تقریریں کرنے والے آپ کو پلا چکے ہیں نظروں سے پلاتے ہیں ہر جمعہ کو اور علامہ قامل صاحب کی ایک زندگی تمہارے سامنے تصویر ہے میں اس موقع پر اگر اس ہستی کا ذکر نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی جنہوں نے اس تاریخ وادیوں میں عشق مصطفیٰ کی شمعہ اور روشن کرنے میں اپنے زندگی کے جوانی کے سارے ایام گزارے ہیں اور جو میرے شیخ الاسلام کے دست راس ہیں بلکہ دست خاص ہیں عشق شیخ بھی ہیں فناف شیخ ہیں فناف رسول ہیں میرا تو دل کہتا ہے وہ فناف اللہ ہیں محترم عشق رسول پیر طریقت حضرت الحاج خریفہ محمد مجدہو کہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ یہاں پہ گزرا اور انہوں نے بہت کچھ دیا اور انہیں کی وجہ سے اور پیر صاحب کے خصوصی کرم سے یہ محفر جنی ہوئی ہے سامین اکرام میں نے قرآن مجید کی جو دو مقامات سے آیات مقدسہ تلاوت کی ہے ایک آیت مقدسہ تو اتنی پڑھی گئی ان اسٹیجوں پر کہ ہمارے پیدا ہونے والا بچہ جو شعور پکڑتا ہے جیسے اسے کلمہ یاد ہو جاتا ہے وہ آیت بھی یاد ہو جاتی ہے کیونکہ اس آیت کا صوفیہ سے اتنا تعلق ہے کہ وہ جیسے چاند کا چکور کے ساتھ ہے جیسے اندلیب کا گل گل کے ساتھ ہے اندلیب کا جیسے گل کے ساتھ ہے سامین اکرام یہ آیت بڑی معروف ہے لیکن میں اسی پر ہی تھوڑی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں خبردار یہ اللہ کے دوست ہیں لا خوف انہیں خوف نہیں اگر اسے آسان ترجمہ کیا جائے تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے دوست ہیں دوست کہنے سے پہلے اللہ نے خبردار کیا تاکہ لوگ متوجہ ہو جائے پوری توجہ سے بات سنیں کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ میرے دوست ہیں اور دوسری بات اللہ کر رہے ہیں کہ لا خوف انہیں خوف نہیں تیسری بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر کوئی غزن و ملال نہیں آگے پوری آتا آگے چل سکتی ہے لیکن میں نے یہاں ہی تین چیزیں ہیں اس آیت کے اندر پہلی تنبیح ہے خبردار اس پہ بھی وضاحت نہیں کرتا نئے مضمون کی طرف جانا چاہتا ہوں نیا تو کوئی نہیں ہوتا صرف اس کی ترتیب نہیں ہوتی ہے اسلام تو وہی ہے جو چودہ سو سال پہلے آیا ہے قرآن وہی ہے جو ہر روز آپ پڑھتے ہے اور ہر سال آپ کی ترابی میں سنا جاتا ہے نیا قرآن نہیں آسکتا نئی آیت نہیں آسکتی نیا مضمون نہیں آسکتا مضمون وہی ہے جو مدینہ کے تاجدار نے دیئے ہے لیکن بیان کرنے والے کی ترتیب اپنی ہوتی ہے کہ اس کو مشکل طریقے سے بیان کرتا ہے یا کہ اسے آسان آسان بیان کرتا ہے کیا وہ سمجھ میں جلدی آسکتی ہے بہت ہی مشکل سے آسکتی ہے میں کوشش کروں گا کہ ترتیب بالکل آسان ہو پہلی بات اللہ نے کہی خبردار خبردار میں بڑی فساحت و بلاغت ہے اس میں بڑی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن یہی کافی ہے خبردار ٹھیک ہے دوسری بات نہیں کرتے آزار بار ترس ہو چک ہے بس بے شک کہہ دیا بے شک یعنی بے شک اس وقت کہا جاتا ہے جب شک کی گنجیش کو سمجھ تھا تو بات کرنے والا اس کو مستند کرنے کے لئے کہہ دے انہ کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں تیرے شک کی گنجیش نہیں ہے دو باتیں ہوگی اولیاء اللہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ممول بھی چھوٹا ہو سکتا ہوں بات چھوٹی نہیں اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں یہ اللہ کے دوست ہے کدھر بات ہوگی اللہ ایک انہ دو اولیاء اللہ میں نے کٹھا کہہ دیا تاکہ وقت جلدی میں اپنی بات مکمل کر لو اللہ کے دوست ہیں چار باتیں ہوگی اے ایک لا خوف اللہ زمانت دے رہے ہیں اللہ حکم کر رہے ہیں اللہ بیان کر رہے ہیں جو اللہ بات کرے اس پہ شک ہو سکتی ہے اللہ فرماتے ہیں لا خوف انہیں خوف نہیں کہا جہاں یہ موجود ہے سبحان اللہ آشاءاللہ میرے خیال میں قرآن کا اپنا انداز ہے اس میں اتنی گہرائی ہے ہزاروں بولنے والے آ جائیں ایک ایک لفظ میں اتنی گہرائی ہے کہ ہزاروں مل کر بھی اس لفظ کا حق آدھا نہیں کہا جہاں میں یہ کہہ رہا ہوں لا خوف انہیں خوف نہیں کہا جہاں ہے سبحان اللہ جہاں ہیں انہیں خوف نہیں ہیں فقیر درہ نہیں کرتے درتے وہ ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے میں ہزاروں لائے اللہ سے ڈر جاتے ہیں پھر زمانے سے نہیں ڈر جاتے ہیں انہیں پرواں نہیں ہوتی انہیں خوف نہیں ہوتا انہیں کیونکہ ان کا جینہ مرنہ جو ہے وہ اس کی وجہ جاتا ہے کیونکہ انہیں پتھر پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تیری رضا ہے تو قبول کرتا ہوں انہیں گالی پڑتی ہے وہ کہتا ہے تیری رضا ہے میں قبول کرتا ہوں انہیں کوئی کانٹوں کے پستر پر گزارے تو وہ کہتا ہے اگر تیری رضا ہے تو مجھے قبول ہے اگر قبولوں کوئی سیج بھی بچھا دیں تو وہ کہتا ہے اگر تیری عطا ہے تو پھر قبول ہے ان کے اپنی مرضی نہیں رہی ان کے اپنی خواش نہیں رہی اللہ فرماتے ہیں لا خوف انہیں خوف نہیں دنیا میں خوف نہیں قیامت کو انہیں غم نہیں دنیا میں انہیں خوف نہیں قیامت میں انہیں غم نہیں کیوں فرمایا کہ دنیا میں انہوں نے عرص عرص ایسے گزارا ہر نمحہ ایسے گزارا جیسے رب چاہتا تھا انہوں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ اب انہیں کوئی غم ہو نہ دنیا میں خوف تھا نہ قیامت میں غم ہے کیونکہ جس کے لیے وہ دنیا میں زندہ تھے وہ میں تھا اب جو عشابوں کی جاب کر کے جزا دینے والا ہوں وہ بھی میں یہ ہے اس کا مفہوم ترجمہ مکتصر مفہوم بالکل اس کے آگے جا سکتا اللہ دینا کہا آگے نشانیاں ہیں دوستوں کی کہ وہ دوست کون ہیں ان کی نشانیاں کی ہیں لیکن میں یہیں بات کو روکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوست کہہ رہا ہے آپ کے لیے یہ آئیت پیغام لے کر آئے ہیں سبحان اللہ بہت رہا ہے میرے لیے یہ پیغام لے کر آئیے ہیں کیا یا ہم رسمی طور پر یہ پیری فقیری مریدی یہ رسم ہے یا اس کے ضرورت ہے یا اس کا وجود ہے یا اس کے کوئی دلیل ہے یہ ہمیں کیا دیتی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے آئیت تو واضح دروازہ کھول کر کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں کون اللہ سے درنے کے لیے کسے برادری کی قید نہیں عمر کی قید نہیں قد کی قید نہیں رنگ کی قید نہیں نسل کی قید نہیں کسی ملک کی قید نہیں 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 کائنات کے لیے ہیں جس نے کلمہ بندیا وہ میرا دوست بن سکتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ میرا دوست بن سکتا ہے کل میں نے پنجابی میں تغریر کرنی ہے وہ میرے بیز بان تشریف فرمایا کل میں کھلی پنجابی بولنی ہے تو وہ میرا دوست بن سکتا ہے اب آپ کے لیے دروازہ کھل گیا آپ توجہ کرے گا میں بلکل رسمی تقریر سان کے بات کر رہا ہوں رسم سان کے کہ آپ کے لیے اللہ نے دروازہ کھول دیا کہ اللہ کی دوست کی کہنی ہے کیا چاہیے تقوی کیا چاہیے بولو بولو تقوی کیسے کہتے ہیں اللہ سے درنا جو بھی اللہ سے دھرے گا وہ اللہ کا دوست بنے گا وہ اللہ کا دوست بنے گا بلکل میں آسان بلکل آسان اور اللہ نے اپنی دوستی کے لیے میار مقرر کیا اللہ نے اپنی دوستی کے لیے الیکشن کا نہیں کہا وہ ٹاصل پر نے کہا نہیں کہا مرسوبے بیان نہیں کیے ایک ہی کہہ دی اللہ زیادہ میں آمن وقانو یتقون تیری قوم نہیں دیکھوں گا برادری نہیں دیکھوں گا نسل نہیں دیکھوں گا تیری زمین نہیں دیکھوں گا جہداد نہیں دیکھوں گا کچھ نہیں دیکھوں گا رب کہتے ہیں اتنا دیکھتا ہوں کیا تو مجھ سے ڈرتا ہے کہ نہیں اب ہم بندہ کہے گا میں ڈرتا ہوں میں تنقید ویسے ہی نہیں کرتا میری عادت محبت والی ہے میں ڈرتا نہیں ہوں بیتالیس سال گزرگاہ تقریح کرتے لڑتا نہیں ہر کہے گا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں میں نے کہا اللہ کہتا ہے نماز پر تُو پڑھتا ہے اگر پڑھتا ہے تُو ڈرتا ہے بہت اچھے سبان اللہ شگر ہو گئی داکٹر نے کہا حلبہ چھوڑ دو چھوڑ دیا خدا کہتا ہے خنجیل چھوڑ دو نہیں چھوڑ دا داکٹر کہتا ہے روز ایری ڈی دو میل واک کر پیس کر بازو ہنا کے کر یہ بھاگتا بھی ہے دیوانہ لگتا ہے پاگل لگتا ہے عجیب سا لگتا ہے پھر بھی بھاگتا ہے کیوں کیا ہوا کہتا ہے داکٹر کہتا ہے تو میں کہتا ہے آپ روز کہتا ہے پاک نماز پر تو پڑھتا ہے پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا لیکن ڈرتا ہوں داکٹر کہتا ہے بچنا ہے فاکا کر یہ فاکوں پہ فاکے کرتا ہے خدا کی قسم میں رٹ کے نہیں آیا اللہ کی قسم میں رٹ کے نہیں آیا اللہ سے ڈر جا ڈر گیا تو کیا ہوگا فرمائے میرا دوست بنے گا تو ڈرنے کا پتا کب چلے گا فرمائے جب تیرا ہر سانس میری مرضی کے مطابق ہوں جب مولوی تقریر کرے تو لیت ہے یہ رکھے کہ لوگ کھڑے ہو کر کہیں سبحان اللہ تو یہ ڈرہ نہیں ہے یہ پاگل ہو گیا کیوں گے یہ اپنی ذات میں ہے جب اس کی ذات میں مٹے گا پھر آتا حجات رہے گا پھر مرنے کے بعد بھی رہے گا یہ اللہ والے جو ہیں نا اللہ والے اللہ والے ابھی تقریر صدی نہیں کر سکا کیونکہ یہ جو اللہ ان کا فرق یہ ہے عالم کے اندر اور عالم آمل کے اندر فرق ہے صاحب علم اور صاحب علم اور صاحب نظر یہ الگ الگ ایک عالم ہے ایک عالم آمیر ہے ایک زبان سے بولتا ہے دوسرا نظر سے بولتا ہے ایک مقتہ جب زبان سے بول رہا تھا تو ابو بکر قدموں میں آگیرا وہ زبان سے بول رہا تھا تھے عمر قدموں میں ڈھیر ہو گئے سر لینے کے لئے آئے سر دینا پڑا عثمان قدموں میں بیلال قدموں میں تلحہ قدموں میں حمزہ قدموں میں سبحان اللہ زبانہ قدموں میں بڑے بڑے شہنشاہ قدموں میں غریب قدموں میں عمیر قدموں میں لیکن بروقت کی رفتار بدلی کیونکہ وہ اللہ کے لئے بولتے تھے وہ خدا کے لئے بولتے تھے وَمَا جَنْتُ قَنِ الْعَوَا اِنْ حُوَائِدْنَا وَحْجُنْ جُوْحَا جب مصطفیٰ قولتے انہ کی منتی سے بولتے اپنی عزت کے لئے نہیں خدا کی عظمت کے لئے بولتے سبحان اللہ اثر بڑھتا گیا سبحان اللہ پھر مانوی اپنے لئے بولنے لگا کہ اب میرا بھی مرتبہ ہو اب میرے لئے لوگ اٹھیں اب میرے بھی آچوں میں اب ناروں کی یلگار ہو جب ذات آگئی حقیقت کی نفی کرنے لگا پھر اثر ہتم ہو گیا پھر وہ تغییر بے اثر ہو گئی پھر اس دنیا کو کس نے بچایا علم تو چند آگیا لیکن پھر علم دنیا میں وہ لوگ آئے جو زبان سے نہ بولے وہ اپنے نظر سے بولے اپنے زبان سے نہ بولے انہوں نے اپنی فکر سے اپنے نظر سے قلوب کو دھویا قلوب کو دھویا ایسی 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 جائی کیوں نہ کہوں ایک مردہ ساہیا کسی نے کسی کو کلمہ پڑھایا کسی نے کسی کو کلمہ پڑھایا راجو رائے دادا علی راجبہری کے قدم میں آیا کلمہ پڑھ دیا لیکن میں قربان جاؤ خدا کی ایسی جائی کسی کو دھاتا نے پاک کیا کسی کو خاجہ نے پاک کیا کسی کو فرید نے صاف کیا کسی کو گولڑے والے نے کسی کو سیان والے میں اب نہ کہوں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے ایسے مرد کے اندر آئے حضرت مجدد اسلام اٹھا کے دیکھو ایک نظر سے دو ناک سے زیادہ ہندو مزلوار کر دیئے یہ مولوی کے باس کی بات نہیں تھی خاجہ موین الدین نے پہلا کلمہ پڑھا دیا یہ مولوی صرف مولوی کے باس کی بات نہیں تھی خدا رہا میری قوم میں وہ عظمت مصطفیٰ کے پر مرنے والے اب دوبارہ جاگ جائے خدا کے لئے انہیں یہ شعور آ جائے ہماری عزت کیا ہے ہمیں عزت ملی مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں عظمت ملی مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں رفت ملی مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں توقیر ملی مصطفیٰ کا صدقہ مجھے نیاب کو بھی مصطفیٰ کا صدقہ آج کے عالی کو بھی مصطفیٰ کا صدقہ آج کے پیر کو بھی مصطفیٰ کا صدقہ آج کے ولی کو بھی مصطفیٰ کا صدقہ غوث شہم شائر بلداد کو بھی مصطفیٰ کا صدقہ اب وقت باغ رہا ہے میں بھی بڑی کوشش کرتا ہوں چلو آپ کو ترطیب دیتا ہوں کل تکریر کھلی کرا گیا اب آپ کو ترطیب دیتا ہوں ترطیب کیا ہے ہم کس کے غلام ہیں وہ اپنی مرضی سے بولتے نہیں جب تک حکم نہیں آتا وہ بولتے نہیں رب کہتا ہے یہ محبوب ہے اس کا ہاتھ میرا ہے یہ میں نہیں کہتا ہے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے محبوب تیرا ہاتھ نہیں میرا ہے محبوب اکھا کر کرنگیاں مارتی ہیں رب کہتا مارمائتا اگرمائتا ولیکن اللہ ربع یہ تو کہتا ہے میں مار رہا ہوں یہ کہتا ہے میں مار رہا ہوں رب کہتا ہے یہ جو تُونے مارے ہے تُونے نہیں مارے تو پھر کس نے مارے ہیں Kinda نہ ربع رب کہتا ہے یہ میں نے مارے ہے کیونکہ یہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے یہ تیری زبان نہیں میری ہے مجود میرا ہے قدرت میری ہے کبن تیرا ہے ارادہ میرا ہے ہاتھ تیرا ہے مرجی میری ہے زبان تیری ہے کلام میں کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میں ایک نیا رستے پہ آپ کو لے کر جاتا باقی آتھ بتا ہے ترطیب نہیں ہے ترطیب آپ توجہو کیجئے ان کے زبان کا حال کیا ہے جنہیں رکھ گیتا ہے محبوب میری مرضی کے بغیر نہیں بولتا ان کی شان کیا توجہو کیجئے مدینہ کا شہر ہے رحمت کی لہر ہے مدینہ کی گلی ہے مشری کی گلی ہے مدینہ کی گلیاں ہیں مصطفیٰ کی تلیاں ہیں سبحان اللہ کچھ لوگ آئے آ کر رونے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے مر گئے فرمایا ہوا کیا ہے فرمایا کمہ تو ہے پانی اس کا کڑوا ہے یہ بات آم ہے میں ترتیب دے رہا ہوں پانی ہے کڑوا ہے پیانے ہی جاتا اور اس پانی سے جیا بھی نہیں جاتا فرمایا اچھا ٹھیک ہے مجھے لے چلو حضور اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ایک کلی فرماتے ہیں موں میں پانی ڈالتے ہیں موں میں پانی دے کر جب وہ پانی میرے مصطفیٰ کے داتوں کو چومتا ہے جب وہ پانی میرے آقا کی زمان کو چومتا ہے جب وہ پانی میرے آقا کے انت کو چومتا ہے جب وہ پانی میرے آقا کے لبوں سے ٹک چوتا ہے اب میرے مصطفیٰ لبوں کو کھولتی ہے اپنی کنی کے پانی کو کنے دے فرمایے درہ پانی دیکھو کیسا ہے آپ پیکر بتاؤ زیکہ بدلا کے نہیں بدلا زیکہ بدلا کے نہیں بدلا مجھے بتائے نا مجھے کوئی مائی کا لان یہ بتائے کیا مصطفیٰ نے وہاں شکر کی بوری میں ڈال دی ہے مجھے بتاؤنا کیا گنے کا رسدان دیا ہے کیا بتاؤنا کسی شوگر مل کا روک اور کنیکشن در سے کر دیا ہے نہیں فرمایا یہ اس کی زبان ہے جو انہا کی پرزی کر بغیر بولتا نہیں یہ مو وہ ہے یہ مو وہ ہے جس کو قرآن اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں یہ چیرہ وہ ہے جس کے ترسکرے قرآن کی آتے کرتی ہے یہ زبان وہ ہے جو مصطفیٰ کی عقبت قرآن بیان کرتا ہے یہ وہ زبان ہے جسے اللہ اب آجند بنے لگا کہہ رہا ہے جب مصطفیٰ نے پانی ڈالا اب پانی نکالا گیا جیسا صحابی نے پیا کہتا ہے میٹھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں صرف ایک نکتہ دینا ہے آپ کو ایک نکتہ صرف ایک نکتہ دیتے جانا ہے یہ نہ کہنا ہے کہ مولویوں نے قریب بڑی باق ضروری ایک بڑھا سارا مولویوں یا اچھا تے نہ لگے وہ ہی مولویوں ایک نکتہ دے کر جاؤں گا آج آپ کو کتنی مرتبہ آپ نے کلی فرمائی کتنی مرتبہ کلی فرمائی بولیے 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 ایک مرتبہ کلی فرمائی ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ پانی ایک دن کے لیے میٹھا نہیں ہوا کمہ ایک مہینے کے لیے میٹھا نہیں ہوا صدیوں کے لیے قیامت تک کے لیے وہ پانی میٹھا ہو گیا خندہ کھوڑ رہے ہیں صحابی بھوک سے تڑک رہے ہیں ایک صحابی آ کر فریاد کرتا ہے یا رسول اللہ اٹھایا نہیں جاتا مجھے دو دن ہو گئے بھوک سے پتھر باندے ہوئے ہیں میرے مصطفیٰ نے وہ شکم مبارک اس کا کپڑا اٹھایا فرمایا رہے بھائی میں سمجھتا ہوں تیری تکلیف کو پر ذرا اپنے نبی کی طرف دیکھ تجھے دو دن ہوئے خدا کی قسم تیرے مصطفیٰ نے تین دن سے کچھ نہیں کہا جابر کو خیال آیا میں تقریب لمبی نہیں کر رہا جابر کو خیال آیا سنا حضور بھوکے ہیں گھر گئے بیوی سے لمبی بات بچوں کی بات چھوڑتا ہوں ساری باتیں چھوڑتا ہوں بچے بھر گئے زندہ کیا صرف سب چھوڑتا ہوں کھانا پا گیا اس نے کہا حضور بھوکے ہیں اس نے کہا جنبی کرو کتنے کھا اس نے چار پانچ پنگوں کا انتظام کر لیتے ہیں ابھی مصطفیٰ کو بولاؤ جابر دوڑ دے یارسول اللہ آپ کی دعوت میرے گھر میں ہے چار پانچ چھ سات آدمی آ جائے کھانا کھا لیں یہ مصطفیٰ تھے کوئی آج کا سیاستدان نہیں تھا یہ کملی والے ہیں نبیوں کے نبی ہیں یہ جو بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں جب بھی بولتے ہیں میٹھا بولتے ہیں کڑوا نہیں بولتے ہیں انسان کڑوا بولنے والا خدا کا دوست کیسے ہو سکتا ہے بندوں پہ برسنے والا خدا کا دوست کیسے ہو سکتا ہے بندوں پہ انظام لگانے والا خدا کا کیسا دوست ہو سکتا ہے خدا کا دوست دیکھئے مصطفیٰ کریم نے فرما کتنے بندے کہا اتنے آجو میرے مصطفیٰ نے کہا اوہ بیلیو میرے یارو اے میرے غلام جیہاں کا فرمایہ گبرانہ خندق کھو دو کھانا سب کہا چار بندے خندق نہیں کھو دے یہ پندرہ سو ہے اللہ حرم اللہ حرم اللہ حرم اللہ حرم اللہ حرم پندرہ سو ہے بھا یہاں بات روکتا ہوں بس ختم کرتا ہوں گھانا آگے رونے نہیں پریشیمان پریشان پریشیمان بھی بوشتے ہوئے اب ہوا کیا ہے کہتے عورتوں کو چھوڑو جی عورتوں عورتوں کی کو چھوڑو یہ عورتوں ممائے ہوتی ہیں اینے میں بیٹیاں ہوتی ہیں جس بیٹی کے لئے مصطفیٰ اٹھتے ہیں یہ مضمونہ اور نہ کہیں چلا جائے آگے نہیں چڑھا اس بیوالے کو کیسے چھوڑو رکھ نہیں پائے گا خدا کی قسم میرے مصطفیٰ قملی والے نے کہا جب اس نے پریشان ہوئے بی بی نے کیا کیا ہوا انہوں نے کہا کہ میں نے پانچ بندوں چھ ساتھ کا کہا مصطفیٰ نے پندرہ سو کو کہہ دیا آپ پچھتا رہا پندرہ سو کا امتظار نہیں چار پانچ کا کھاڑا پندرہ سو میں کیسے چلے گا اس وقت کی وہ فرید ہے بات اس وقت کی وہ جس کی آنکھوں نے مصطفیٰ کے چہرے کی تراؤت کی تھی قالو تھی کہنے لگی ساتھ بندوں کا فکر تو کر تو نے ساتھ کا کہا ساتھ کا فکر تو کر پندرہ سو مصطفیٰ نے کہا ان کا فکر مصطفیٰ کرے گا پندرہ تُو نے ساتھ بندوں کا کھانا کہا ہے تو ساتھ کا فکر کر مصطفیٰ نے پندرہ سو کو کہا ہے آپ ان کا فکر مصطفیٰ کر لیں گے جو میں بات کہہ رہا تھا تو میں ترطیق بتا رہا مصطفیٰ علیہ السلام نے بس ایک کہا جہاں بات سو جی ہوگی ہوگی پھر میں کھانا پکا لو تقسیم نہیں کرنا جب تک میں آجا جاؤں سہا رہا مصطفیٰ کریم آلی آئے آنڈی کو اٹھایا اپنا لواؤ بے ایک مرتبہ سہا رہا سہا روٹی پہ ہاتھ رکھ کر چھوڑ دیا پھر پایا ڈھکنا نہیں اٹھانا اتارتے جو سالن ڈالتے جو بے ہجاب ننگا نہیں کرنا روٹیوں سے کپڑا نہیں اٹھانا نکالتے جو نکالتے جو پندرہ سو کھا گئے خانہ ابھی پناہ ہے ختم نہیں ہوا ہیرانوں کے ہوا کیا ہے لواب دانا مصطفیٰ نے ایک مرتبہ ایک مرتبہ لواب دانے تو قیامت کریے کمہ میٹھا ساتھ انڈوں کے کھانے کریے مصطفیٰ لواب دانے پندرہ سو کھا جائے کھانا ابھی موجود اگر سمجھ نہیں آئی تو آگے ایک بات اور کر دوں وقت تھوڑا ہے غارِ ہرا ہے غارِ سور ہے صدیق کی جھولی ہے مصطفیٰ کا چہرہ ہے قدم سراخ پہ ہے نیچے بلاؤں کا سر ہے اوپر رحمت للعالمین کا سر ہے نیچے آفات اوپر رب تعالیٰ کے رحمت کی برسات وہ نیچے سے آیا کہتا ہے قدم اٹھا فرمایا تو کون ہے صاد ہوں وہ کہتا ہے تو کون ہے فرمایا صدیق ہوں کہتا ہے پیر اٹھا فرمایا اٹھا نہیں سکتا کیوں ہوں کہتا ہے میں نے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے سالوں سے انتظار کر رہا ہوں آج نبی عمر کو دیکھنا ہے فرمایا میں خود دیکھ رہا ہوں کہتا ہے تو نے تو پہلے بھی دیکھا ہے کہا اس میں نہیں دیکھا آج جوری میں رکھا کر دیکھتا ہوں اللہ اللہ وہ جنے کہا میں صاد ہوں میرے پاس ڈنگ ہے آپ نے فرمایا میرے پاس دعا ہے کہتا ہے اس میں زہر ہے کہتا ہے میرے پاس شفا ہے کہتا ہے میرے پاس شفا ہے کہتا ہے میرے پاس گنگ میں موت ہے صدیق کہتا ہے اپنے کائنات کی قسم میری جھولی میں آیات ہے بات کا دنگ مارے ایک دو ٹین جتنے مار نے تھا ہمارے بات لمبی رہا ہو جائے تمجھو ہے تمجھو ہے میرا ٹیم ابھی ہے میں آپ کو بغدان شریف لے کر جانے چاہتا ہوں چلو ہم ایک منٹ بھی مکارتے ہیں سودہ بیچنے والے کو کیا تھا ہاں کہا ہم بات لمبی رہا ہو سکتا کملی والے نے دیکھا آنسو پڑے حضور جاگے تمجھو ہے حضور جاگے کیا ہوا رو رہا ہے جی حضور رو رہا ہوں پھر میں کیوں رو رہا ہے حضور میں اتھے نہ روما تھے ہوا کیا ہے سامنے لڑتے ہیں فرمائے ایڈی داؤ لو آپ لگائے کتنی مرتبہ کتنی مرتبہ کتنی مرتبہ کتنی مرتبہ آپ بھی بولو کتنی مرتبہ ایک مرتبہ شفاہ ہو گئی بیماری چلی گئی زخم چلا گیا درد چلی گئی زیر چلی گئی کتنی بار لواب یہ تھا ایک مرتبہ علی کی آنکھ جنگ خیبر کے وقت خراب تھی مصطفیٰ نے فرمایا دنیا ہو حضور میں یہ آنکھیں خراب ہیں کھلتے نہیں حضور میں ایک مرتبہ دعا بنایا اس کے بعد آنکھیں خراب نہیں کتنی مرتبہ لو آپ لگا ایک مرتبہ لیکن ایک بغداد کی مادی میں آئے ایک نوجوان بڑا خوبصورت بڑا حسین بڑا جمیل بڑا حسین بڑی صاحبِ بطانت صاحبِ زخانت صاحبِ علم صاحبِ فن صاحبِ منطق صاحبِ فنسوا صاحبِ صاحبِ فکر صاحبِ نظر آسمان ولایت کا بادشاہ لیتا ہوا ہے زور پڑھ کے لیٹ گیا سوئے ہیں میرے مصطفیٰ آگئے مدینہ کے تاجدار آگئے ودعا کے چہرے والے آگئے این اللہ کی آنکھ والے آگئے سبھاکینہ کے رنگ والے محضوب آگا کہتے ہیں عبدالقادر جی جی بابا فرمایا عبدالتقریب نہیں کرتا حضور میں عجمی ہوں فرمایا مو کھول لوا کمے میں لوا ایک مرتبہ جابر کی ہنڈی میں لوا ابو بکہ کی ایری پر لوا ایک مرتبہ علی کی آنکھ پر لوا ایک مرتبہ اور عبدالقادر کے مو میں لوا سات مرتبہ سبھاکینہ 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 اب منٹ کی بات نہ بتاتے میں بتاتا کے ساتھ کی حکمت کیا ہے یہ آپ نے سے پہلے نہ سنی ہوتی میں اپنے وصوف سے میرا یقین ہے بتاتا کے ساتھ کیا ہے سبھاکینہ ایک مرتبہ ڈالے تو حال یہ ہے جہاں سات مرتبہ سبھاکینہ 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 بس اتنا کہتا ہوا جا رہا ہوا آسمان کتنے ہیں سبھاکینہ 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 بس اتنا کہنا ہے تقریر کے وقت میں بچوں گے گنجیش نہیں کہ جہاں ایک مرتبہ نواب گیا آل یہ گواہ سبھاکینہ سات مرتبہ کے بعد اگر وہ کہے اگر وہ کہے جس کے موں میں سات مرتبہ نواب جائے وہ کہے اے ورایت کے طرف داروں سہان اللہ خدر بننے دعاو خلی بننے دعاو خدر بننے دعاو اکان بننے دعاو افتاد بننے دعاو صاحبِ خرامت بننے دعاو میں رب نے مجھے اس مرتبہ پہ پہنچا دیا میں جب پانی پیتا ہوں جو میں میں پیتا ہوں جو کترے گرتے ہیں پینے والے بھی ولیے کامل ہوں میری نظر سے چور ڈاکوں میں ولیوں میں بدل جاتے ہیں میری نظر سے زمانہ بدلتا جا رہا ہے ارائحالان کے دیوانوں مستانوں غوثِ جیلانی کے عاشقوں میرے شیخ الاسلام کے طرف یہ یافتہ آپ کے عظمت کو سلام اگر وقت کی تنگی میں اے میں گفتگو میں کچھ جلدی بولتے میں کچھ فکرہ کچھ جملہ کچھ لفظ اگر غلطی سے غلط نکلا ہو وہ تو اللہ سے بافی کا خاستگار ہوں اور آپ سے بھی میرے مزمانے میں وہ کرم راجہ صاحب تشریف لائے ہیں وہ ان کے ساتھ صحیح صاحب بھی تشریف لائے ہیں جس محبت سے ہمیں لے کر آئے میرے آج رفیق کے سفر قبلہ حافظ صاحب ہے اور حافظ صاحب کو پروٹوکول نہیں جائیے وہ بولوی سیاری اصل ہی نہیں کر لگاتے کہ میری تعریف کرے گا لیکن ان کے اندر اللہ نے گول رکھے ہیں وہ خود دنیا بول پڑتی ہے باکھر دا اللہ عنہ حال اللہ حال اللہ شکریہ